حیدر آباد ایمکی ایم کے ارکان اسمبلی نے کراچی کے بعد وزیراعظم سے حیدر آباد کے لیے بھی میگا ڈیویلپمنٹ پیکج کا مطالبہ کر دیا ایمکی ایم کے ارکان اسمبلی نے کہا ہے کہ وزیراعظم حیدر آباد کے لیے ایک سو ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کرے حیدر آباد پریس کلب میں پریس کانپنس کرتے ہوئے رکن قومی اسمبلی سابر قائم خانیوں ارکان صوبائی اسمبلی نے کہا کہ ہمارے مواقف کو تقسلیم کیا جائے کہ بڑے شہروں کے مسائل میونسپل اختیارات اور فنڈز حل نہیں ہو سکتے حضیر عظم کی جانب سے کراچی کے لیے گیارہ سو ارب کے ترقیاتی پیکج کا اعلان ضروری تھا حضیر عظم کو چاہیے کہ وہ حیدر آباد کے لیے کم از کم سو ارب کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کریں انہوں نے کہا کہ ہم اٹھاروی ترمیم کے تحت وفا کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت سے بھی ترقیاتی پیکج کا مطالبہ کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہیسکو کے خلاف ایمکی ایم کی جانب سے کیے گئے احتجاج کے بعد ہیسکو نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی تھی لیکن اس یقین دہانی کے باوجود بورڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا ان کا قبلہ درست نہیں ہوا پریس کانفرنس میں ارکان صوبائی اسمبلی راشد خیل جی ندیم صدیقی اور ناصر قریشی بھی موجود تھے ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں